السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ میرے ترمام بھی بس کریسے ہوں گے چاش کی نماز کی فضیلت اور چاش کی نماز کا وقت چاش کی نماز کی نیت رکاب طریقہ یہ کیا ہے اس طرح میں آج کی بجیوں میں آپ کے سامنے دھنباتیں شرک کرنے جا رہا ہوں بجیوں باختہ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل بات اور مکمل ڈیٹیل سمجھ آ جائے چاش کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب صبح تو انسان بیدار ہوتا ہے یعنی صبح فجر سے پہلے یا صبح کے وقت جب انسان بیدار ہوتا ہے انسان اٹھتا ہے تو انسان کے تین سو ساٹھ جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے تو انسان کے تین سو ساٹھ جوڑ کا صدقہ وہ دو رقاب نماز چاشت رہے جو شخص دو رقاب چاشت کی نماز پڑتا ہے یہ اس شخص کے تین سو ساٹھ جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث وآلہ کا اشارت فرمایا کہ سبحان اللہ کے انہ بھی نے کیے الحمدللہ کے انہ بھی نے کیے اللہ اکبر کے انہ بھی نے کیے لا الہ الا اللہ کے انہ بھی نے کیے عمر بالمعروف نہیں انہی من کر یہ بھی نے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص دو رقاب نماز چاشت پڑھ لیتا ہے یہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے یعنی جو شخص ان اسکار کی وجہ ہے دو رقاب نماز چاشت پڑھ لیتا ہے تو وہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے یعنی اتنی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رقاب نماز چاشت کی بیان پڑھ لیتا ہے کہ جو شخص دو رقاب چاشت پڑھ لیتا ہے کہ یہ فضیلت بتائی تو اس کے تین سو ساٹھ جوڑ کا سب کا ہو جاتی ہے اور دوسرا فرمایا کہ جو شخص ذکر کرتا ہے تسویات پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور عمر بالمعروف نہیں نیکی کا حکم دیتا ہے نہیں یعنی ملکہ اور قرائیوں سے رکھتا ہے وہ شخص اگر دو رقاب نماز چاشت پڑھ لے تو ان سب چیزوں کی طرف سے سب اسکال کی طرف سے یہ دو رقاب نماز چاشت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے تو اتنی زیادہ فضیلت بیان پڑھ ماری اور اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص دن سے موضوع کر کے مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے چاشت کی نماز مسجد میں جاتا پڑھتا ہے اس پر ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے کتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فضیلت بیان فرمائی ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چاشت کی نماز کس وقت پڑھیں اس کا وقت پہنٹا ہے اور نیت کیسے کریں سب سے پہلے تو ہم بوضو کریں گے بوضو کرنے کے بعد نیت کریں گے نیت یہ ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں دورہ چال نماز چاشت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں دورہ چال نماز چاشت اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے نیت باندھیں گی اس کے بعد کلابت ہوگی جیسے عام نمازوں میں ہوتی ہے سنا پڑھیں گی حضرت بللہ بسم اللہ سوال الفاتحہ صورت ملائیں گے رکوع اور سجود اور رکوع اور سجود کی رسکیات ہوں گی کہ دوسری رکوعات کے لئے کڑے ہوں گے بسم اللہ پڑھتے سوال الفاتحہ صورت ملائیں گے پھر رکوع اور سجود پھر دو رکوعات کے بعد بیڑھ جائیں گے خیجات میں خیجات دروش شریف دروش شریف کے بعد کی دعا پڑھ کر آپ سلام کہہ دیں گے تو اس طرح آپ کی چاشت کی نماز ہو جائے گی چاشت کی نماز کا دفتہ ہے اشراعات کی نماز کے بعد جب سورت تلو ہوتا ہے خجر کی نماز کا وقت تتم ہوتا ہے سورت تلو ہوتا ہے سورت تلو ہونے کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اشراعات کی نماز کا وقت ہوتا ہے اشراعات کی نماز کا وقت قریباً اون گھنٹہ ایک گھنٹے تک ہوتا ہے اور کون گھنٹہ ایک گھنٹے تک آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی خجر کے بعد سورت تلو ہونے کے بعد ہمارہ سے بیس منٹ کے بعد آپ اشراعات کی نماز پڑھیں گے اشراعات کی نماز کا وقت آپ کون گھنٹہ ایک گھنٹے تک ہوتا ہے اس وقت کے دوران آپ یہ اشراع کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر چاش کی نماز کا بات شروع ہو جاتا ہے چاش کی نماز کا وقت یہ دوپہر بارہ بجے سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے آپ ساڑھے گیارہ دونے بارہ بجے تک چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ آفیس میں ہیں تو آفیس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس ٹائمینگ کے دوران اور جہاں آپ پڑھ سو گئے ہیں اشراع پڑھ کے سو گئے ہیں اور اگر آپ نو دس بجے گیارہ بجے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور چاش کی رکعات وہ کم سے کم دو رکعات ہے زیادہ سے زیادہ آپ آٹھ رکعات تک پڑھ سکتے ہیں چھ رکعات آٹھ رکعات آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور چاش کی نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ روزی میں برکت لانے والی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں یہ نماز روزی میں برکت لاتی ہے اس کی وجہ سے رزق عطا دیا جاتا ہے تو روزی کے لئے چاش کی نماز بہترین نماز ہے جن لوگوں کا رزق کا مسئلہ ہے فرشانی ہے یا جاب لیس ہیں جاب نہیں ہے یا جاب کلاش کلاش کر کر کے تھست ہوئے ہیں تو رسپونس نہیں مل رہا تو یہ جگہ نہیں مل رہی تو آپ چاش کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین روزگار عطا فرمائیں گے آپ کو اچھی جوپ ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کے روزی کا آپ کی چوپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل فرمائیں گے تو چاش کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھائی ہوگی ویڈیو اچھی لگے جو اس کو لائک کر دیں اور چینل پر پہنی بار ہے جو سبسکرائب ضرور کر کے آل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوست آبا آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ جو سبسکرائب